آبے 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 لچوں کا کاروچے للا گیا اسلامی کاروچے للا گیا ایک جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا وہ جنگل کے تمام جانوروں پر بادشاہت کرتا تھا بڑے روپ سے جنگل میں پھرتا تھا جنگل کے تمام جانور شیر سے ڈرتے تھے جب بھی شیر جنگل میں کسی راستے سے گزرتا تو جنگل کے تمام جانور خوف کے مارے ادھر ادھر بھاگ جاتے تھے شیر کا روپ اور دب دبہ دیکھ کر ایک لومڑی کو بہت جلن ہوتی تھی وہ لومڑی یہ سوچنے لگی ارے شیر سے تمام جانور کیوں ڈرتے ہیں شیر سے تمام جانور خوف کھانے کی وجہ شیر کی خال ہے یہ بات اس کے دماغ میں بیٹھ گئی اور وہ ایک دن ایک لوہار کے پاس گئی اور کہنے لگی شیر کی خال پر جیسے نشان ہے ویسے نشان میری خال پر بھی بنا دو یہ سن کر لوہار نے سلاک کو خوب گرم کر کے اس کے جسم پر داگنے لگا داگنا شروع کرتے ہی درس سے لومڑی چیخنے لگی اور لوہار سے کہنے لگی مجھے جسم پر نشان چاہیے لیکن داگ نہیں چاہیے کچھ اور طریقہ اتیار کرو لوہار کہنے لگا تم ایک کام کرو اور رنگ ریز کے پاس جاؤ اور اپنے بدن پر رنگ کروالو لومڑی رنگ ریز کے پاس جا کر کہنے لگی میری خال پر شیر کے جیسے رنگ کر دو تب لومڑی کی بات سن کر رنگ ریز نے شیر کی طرح اس کے جسم پر نشان بنا دیے اپنے جسم پر شیر جیسے نشان دے کر لومڑی بہت خوش ہوئی اور اپنے آپ کو شیر جیسا ماننے لگی اور جنگل جا کر شیر جیسا دھاننے لگی لومڑی کی عجیب آواز سن کر جنگل کے تمام جانور بھاگنے کی بجائے اس کے اردگرد جمع ہو گئے اسی درمیان اچانک سے زور کی بارش شروع ہو گئی جس سے لومڑی کی خال پر بنے رنگیلے نشان پانی سے دھل گئے جانور لومڑی کی حالت دیکھ کر اس کا مزاک اڑانے لگے اور خوب ہسنے لگے سبق ہمیں چاہیے کہ دوسروں کو دیکھ کر اپنی شخصیت ہرگز تبدیل نہ کریں اور اپنے مزاک کے مطابق ہی زندگی گزاریں اسی طرح کی پیاری پیاری کہانیاں سننے کے لئے ہمارے چینل اسلامی کارٹو چینل کو سبکرائب کریں اور یہ ویڈیو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ لا محمد صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم